بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفرنس بیٹوین پروٹویس ٹومیس اینڈ ڈیوٹرویس ٹومیس اینیملز لاسٹ ٹائم ہم نے بیسیک انٹروڈکشن آف اینیملز کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے پروٹوزوہ ایڈ میٹازوہ اور پھر میٹازوہ میں ہم نے ڈسکس کیا پیرازوہ اور یو میٹازوہ اور پھر یو میٹازوہ میں ہم نے ڈسکس کیا ڈپلو بلاسٹک اور پھر ٹرپلو بلاسٹک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اے سیلو میٹس سوڈو سیلو میٹس اور سیلو میٹس تو آج ہم وہاں سے ہی آگے پروسیڈ کریں گے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیلو میٹس are those آرگنزم in which true body cavity is present اب ہمارے پاس سیلو میٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر آر two types of سیلو میٹس یا سیلو میٹ آرگنزم جب ہم بن پروسیڈ کر سیلو مجھے know ایمبریانک ڈیولپمنٹ کے سٹیج پر ڈیفرنسز ہیں ایمبریانک ڈیولپمنٹ میں کون سا ڈیفرنس کیسا ہے ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز لیکن اس میں چونکہ ابھی آپ فرسٹ یئر میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ سیکھنی ضروری ہیں جیسے ہمارے پاس سب سے پہلا ڈیفرنسز ہیں بیٹوین پروٹویس ٹرمز اینڈ ڈیوٹروس ٹرمز یعنی پروٹویس ٹرمز اینڈ ڈیوٹروس ٹرمز آرگنزم میں فرسٹ ڈیفرنسز ہے کلیویج یا پیٹرین آف کلیویج تو سب سے پہلے ذرا نوٹ کر لیں کہ that mitosis which takes place on zygote is known as کلیویج ہمارے پاس وہ mitosis جو zygote پہ یعنی fertilized egg پہ ہوگی اسے کہا جائے گا کلیویج تو اب میں نے جیسے کہا کہ embryonic development کا ڈیفرنسز ہیں تو سب سے پہلا ڈیفرنسز ہی ہے zygote بننے کے بعد اس کی division یعنی کلیویج کا کہ in protostorms the cleavage will be spiral while in detostorms the cleavage will be radial اب یہ spiral and radial cleavage zygote پہ کیسے ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی کہ یہ جب آپ 8 cell stage دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ spiral farm میں 8 cell stage نظر آئے گا یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو radial farm میں نظر آئے گا اس کو فردر ہم elaborate کرتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے ایک آسان سا image ڈرا کرتے ہیں جیسے فار اگزمپل یہ آپ کے پاس ایک zygote ہے protostorms کا فار اگزمپل یہ دوسرا zygote ہے deuterostorms کا تو اگر ہم spiral and radial cleavage کو simple language میں پڑھیں تو کچھ یوں کہ when cleavage aware from central axis 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 and this spiral shape cleavage is known as spiral cleavage تو اب آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو three dimensional image میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس aware from central axis ہے اس لیے ہر cleavage دوسری cleavage سے different position پہ ہے لیکن اسی کے comparatively اگر آپ دیکھیں گے radial cleavage کو تو cleavage on central axis the cleavage on central axis central axis and central axis تو جب central axis پہ ہوگی تو آپ دیکھیں گے ہر لائن دوسری لائن کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو ایسی cleavage کو کہا جائے گا radial cleavage تو سب سے پہلے cleavage means the division on zygote through mitosis and in proteostorm the cleavage will be spiral while in deuterostorm the cleavage will be radial the product cells which form by mitosis by division on zygote through cleavage known as blastomeres blastomeres وہ cells ہیں جب zygote پہ division ہو کر ایک سے دو دو سے چار cells جو بنتے ہیں انس کو کہا جاتا ہے blastomeres in case of proteostorms blastomeres are fat determined fat کہتے ہیں future کو قسمت کو کہ جو proteostormes organism ہیں ان کے blastomeres from day first determined کہ وہ future میں جا کر کونسا argon کونسا part of body بنائیں گے اس کو بولتا ہے fat determination تو proteostormes organisms blastomeres which form by cleavage on zygote are fat determined means that they will be differentiate into specific organ or part of body will be determined while in deuterostorms the blastomeres fat indetermined fat indetermined means that the blastomeres are not differentiated nor determined not know his future that in which type of cells in which type of tissue in which type of organ or system will be developed in future یعنی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ zygote سے بننے والے دو cells جو ہیں وہ proteostormes organisms کے select کریں تو وہ آپ مرضی ان کو جیسے بھی treat کریں ان میں یہ determination ہو چکی ہے کہ انہوں نے future میں کون سا tissue organ یا system میں develop ہو نا جب جب کے ڈیوٹرو سٹروم کا جب تک organogenesis یعنی differentiation نہیں ہو سکی اس وقت تک اس کا ہر cell capable ہے to form the complete new body because of indetermination of fat next number پہ ہمارے پاس ہے سی لوم فارمیشن اب proteostorm اور ڈیوٹرو سٹروم میں چونکہ ہیں تو دونوں سی لوم تو سی لوم فارمیشن میں ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ جو proteostorm ہیں ان کی سی لوم کو کہا جاتا ہے schizo sileus جبکہ ڈیوٹرو سٹروم کی سی لوم کو کہا جاتا ہے انٹیری سی لوم سی لیاس شیزو سی لوم پریزن ان پرو سٹروم انٹیری سی لوم پریزن ان ڈیوٹرو سٹروم اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے شیزو یا شیزو سی لیاس سی لوم دی سالی میس آف دی سالی میس آف میزو ڈیم سپلیٹ ٹو فارم سی لوم یعنی یہاں پہ سی لینگویج میں سی لوم جو بنے گی وہ میزو ڈیم کی سپلیٹ سے بنے گی میزو ڈیم میزو سپلیٹ انٹیو سالی سی لوم تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو شیزو یا شائزو سیلیس سی لوم ہے اس میں میزو ڈیم سپلیٹ and the میزو ڈیرم سالیڈ پارٹ will be فارم تو سی لوم جبکہ انٹیرو سیلیس سی لوم میں فالڈ آف آرکنٹیرون ڈیوالپ انٹو سی لوم یہ جو میزو ڈیرم کے درمیان ہمارے پاس اس پیس ہے کیوٹی اس کا نام ہے آرچنٹیرون کیوٹی یہ جو آرچنٹیرون ہے not ڈیوالپ in پروٹیو سٹروم سی لوم انٹیرو سٹروم یہاں پہ آپ آرچنٹیرون کو دیکھیں تو اس میں فاردر ڈیوالپ میں نہیں بلکہ سپلیٹنگ ہوئی ہے اور سپلیٹنگ سے ہمارے پاس سالیڈ میں سے بنا سی لوم جبکہ دیوٹروم میں یہ جو میزو ڈیرم میں اس کے فالڈز یہ جو آرچنٹیرون کیوٹی ہے میزو ڈیرم کی لیئرز میں تو اس کے فالڈز میں جو سپیس ڈیوالپ دوری ہے وہ بنا رہی ہے سی لوم تو فالڈز آف آرچنٹیرون کیوٹی ڈیوالپ انٹو سی لوم دیس ٹائپ آف سی لوم اس نون ایز انٹیریو سیڈیس سی لوم اب ہمارے پاس یہ تو ڈیفرنس تھا سی لوم فارمیشن کا سیمیلرلی اب ان کی جو بلاسٹو پور کا فیٹ ہے فیٹ آف بلاسٹو پور یا بلاسٹو پور فیٹ یعنی کہ یہاں پہ جب کیوٹی بنے گی اس کیوٹی کی سوپننگ کو کہا جائے گا بلاسٹو پور اس بلاسٹو پور کی قسمت کیا ہے اس بلاسٹو پور نے فیوچر میں کسم ڈیولپ دونا ہے تو ان کے سوپ پروٹو اسٹو میں نے کہا بلاسٹو میرز آر ڈیٹرمنٹ این ڈیٹرمنٹ یہاں پہ ہم بات کرنے بلاسٹو پور کے فیٹ کی کہ بلاسٹو پور is ڈیولپ انٹو ماؤج ان کے سوپ پروٹو اسٹو یہ جو آپ کے پاس بلاسٹو پور ان کے سوپ پروٹو اسٹو ڈیولپ انٹو ماؤج وائل ان کے سوپ ڈیٹرمنٹ ایسٹو اسٹو آرگنزم بلاسٹو پور انٹو انٹو تو یاد رکھنا ہے کہ پروٹو اسٹو اسٹو آرگنزم میں جو بلاسٹو پور ہے یعنی وہ اپرچر جو بلاسٹو پور سے ڈیرائیو دوگا وہ پروٹو اسٹو آرگنزم میں ماؤج میں ڈیولپ ڈیولپ ڈوگا جب کہ ڈیو 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 آرگنزم میں انس میں اسی طرح یہ جو گٹ ہے یہ جو ڈائیجیسٹیو سسٹم یعنی ٹریک ہے گٹ یہ آپ کے پاس ٹنل ڈوگ گی انٹو ایمبری اور ٹو فرم یعنی سمپلی یہ آپ کے پاس سیکنڈ آپننگ آپ گٹ جو ہے یہ چون کہ بلاسٹو پور ڈیولپ ہو چکا انٹو ماؤت تو سیکنڈ آپننگ ڈیولپ انٹو انس ان کیس آف پرو تو اس ٹرم اس آف دیو اس ٹرم اس بلاسٹو پور ڈیولپ انٹو انس سو دہ سیکنڈ آپننگ ڈیولپ انٹو ماؤت نیکس نمبر پہ پرو تو اسٹروم اور دیوٹرو اسٹروم میں نرف کارڈ جو نرف کارڈ ہوگا پرو اسٹروم اس آرگنیزم کا وہ سالیٹ اینڈ کمپیک دوگا جب کہ اس کے کمپیریٹیو لی دیوٹرو اسٹروم کے نرف کارڈ ہالو اور فیرنجیل فیرنجیل گل سلٹ آلسو پریزنٹ جبکہ دیوٹرو اسٹروم میں صرف سالیڈ نرف کارڈ اب کون سے فائلم ہیں جو ہم پروٹو اسٹروم اس آرگنیزم اور کون سے فائلم ہے جو ہم دیوٹرو اسٹروم اس آرگنیزم میں ڈسکس کریں گے تو ان میں سب سے پہلے پروٹو اسٹروم اس سیمیلرلی مولیسکا اور اینیلیڈا آلسو بیلانگ سٹروم اس آرگنیزم وائل دی ایکائنو درمیٹس ہمی کارڈیٹس اینڈ کارڈیٹس بیلانگ سٹو دیوٹرو اسٹروم اس آرگنیزم تو یہ ہمارے پاس انتہائی انٹرسٹنگ اور ایمپورٹن ٹاپک تھا ہاپفولی آپ نے لرن کیا ہوگا آپ کی سپورٹ میرے لیے انرجی کا سورس ہوتی ہے جتنی آپ کی پازیٹیو سپورٹ ہوگی انشاءاللہ ازیز اتنی انرجی سے ہم اس سیریز کو کانٹینیو رکھیں گے تینکس یو ویری مچ